فرس مارچ سے ہم نے اپنا جو اکیڈمی کا نام فرسان رکھا ہوا ہے اس میں ایڈیویشنز بھی شروع کر دی ہے فرس مارچ سے مارننگ میں دو گھنٹے کی اور شام کو دو تین گھنٹے کی ریگولر انشاءاللہ کلاسیز ہوں مجھے ٹریکنگ کا بہت زیادہ شوک ہے گھومنے پھرنے کا خاص کر کے اپر ریچز میں مونٹینز میں جانے کا ابھی نہیں جیسے ابھی میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو آرثرائیٹس ہو یا ڈائیبیٹیز بہت زیادہ اور وہ واگ نہیں کر باتے ان کو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں ہم ہارکس رائیڈنگ کریں ہارکس رائیڈنگ سے بھی انسان فیزیکلی بہت زیادہ فیٹ رہتا ہے جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے کی طرف جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں تو مارکٹ کے اندر جس طرح سے گاڑیوں کا سہلاب نظر آ رہا ہے ہر دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ کمپنیز جو ہے وہ گاڑیوں کو جو ہے لانچ کرتی ہے اور وہیں پہ اگر ہم زلہ ڈوڑا کی بات کریں تو زلہ ڈوڑا کے اندر بھی ایک پرانی روایت کو زندہ کیا گیا ہے اور ایڈوکیٹ بابر کی طرف سے یہاں پہ ہارس لائے گئے ہیں ان سے جانی کی کوشش کریں کہ کتنے ہارس لائے گئے ہیں اور اس پہ کیا بتانا چاہتے ہیں سر بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لئے تھوڑا سے بتائیں ہارس ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس دو سے تین ہارس ہے یہ کہاں سے لائے گئے اور تھوڑا سے یہ بھی جانا چاہوں گا پرانی روایت کو آپ نے زندہ کیا اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے یہ گھوڑے جو ہم نے خریدے سب سے پہلے تو میں نے لوکل ہی پرچیز کیے ایک بلاور سے لایا تھا پھر اس کے بعد ایک دیسہ سے لایا لیکن وہ اچھی بریڈ نہیں تھی پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسرچ کرنے کے بعد میں پنجاب کی طرف گیا اور سب سے پہلے جو میر میں نے لائی وہ پنجاب سے لائی یہ مارواری بریڈ ہے اور بہت ہی جانی مانی بریڈ ہے دنیا کی پیشی صاحب ایڈوکیٹ ہے کیا جو کوٹ جاتے ہیں نہیں کرتا لیکن کبھی کبھار کوٹ گھوڑے پہ بھی چلا جاتا جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ جو ہے الیکٹر گاڑیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم کی مارکٹ کے اندر دیکھنے کو مر رہی ہیں سکوٹیز دیکھنے کو مر رہی ہیں اور لوگ بھی پریفر اس چیز کو کرتے ہیں تو کیسے دماغ میں آیا ہے کہ پرانی روایت کو میں زندہ کروں مجھے ٹریکنگ کا بہت زیادہ شوک ہے گھومنے پھرنے کا خاص کر کے اپر ریچز میں ماؤنٹینز میں جانے کا تو کئی سالوں سے وہاں آنا جانا ہے تو وہاں پہ ہی آنا جانا جب شروع ہوا تو گھوڑوں کی رائیڈنگ بھی وہاں پہ شوک پڑ گیا تو شوک بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گیا کہ پھر میں نے سوچا کہ اب صرف سمرز میں اوپر جاؤں اور کبھی کبھار دو تین مہینے میں ایک رائیڈ لوں سے مزہ نہیں آتا شوک پورا نہیں ہوتا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس شوک کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ اس طرح شوک ہی نہیں ہے اس کے ہیلتھ بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے تو یہ جو بریڈ آپ نے لائی ہے لگ بک کتنے گھوڑے اس طرح کے آپ کے پاس ہیں اور یہ بریڈ کہاں کی ہے یہ بریڈ راجستان کی ہے بیسیکلی لیکن اس بریڈ پہ سب سے زیادہ محنت پنجاب والوں نے کی ہے تو سب سے زیادہ اچھے گھوڑے اس بریڈ کے ابھی پنجاب میں ہی ملتے ہیں جو اس کو پیرو میں نال وغیرہ لگتے ہیں وہ کیا یہاں پہ ایویلیبل ہو جاتے ہیں باقی ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جڑتی ہیں نال تو ہمارے یہاں لوکلی ایویلیبل ہو جاتے ہیں لیکن باقی جو سیڈل ہے سیڈل پیڈ ہے باقی برائیڈل وغیرہ ہے یہ کانپور سے مجھے آرڈر کرنی بڑتی ہے دیکھیں ہم اگر بات کریں پچھلے کچھ سالوں کی تو پہلے ہم دیکھتے تھے انگریز اس طرح کے جو ہے انگریزوں کے پاس ہم نے دیکھا کہ آج بھی شوکیہ طور پر وہ اس چیز کو رکھتے ہیں خاص کر کے ہورس کے اگر ہم بات کریں پر چناب کتے کہ ہم بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھیں کہ کسی کے پاس نہیں ہے آج کی ڈیٹ کے اگر ہم بات کریں تو پہلی دفعہ آپ نے یہاں اس عمر میں اس ہورس کو لائے دیکھیں ویسٹ میں جو ہورس رائیڈنگ ہے وہ صرف ایزا ہو بھی نہیں جیسے ابھی میں بہلے کہہ چکا آپ کو اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو آرثرائیٹس ہو یا ڈائیبیٹیز بہت زیادہ اور وہ واگ نہیں کر باتے ان کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں آپ ہورس رائیڈنگ کریں ہورس رائیڈنگ سے بھی انسان فیزیکلی بہت زیادہ فٹ رہتا ہے تو کیا جو آپ ان کو سکھاتے ہو آپ کی بات یہ سن پاتے ہیں جی انسان جب ان کے ساتھ کومیونکیٹ کرنے لگتا ہے ان کی پروگرامی ہو جاتی ہے پھر یہ ورڈز پک اپ کرتے ہیں کہ مجھے کمانڈ کیا دیا جا رہا ہے آج کے گھر ہم بات کریں تو خاص کر کے چناب کھتے کی بات کریں تو بچوں نے ایک غلط دشا پکڑی ہوئی ہے ان کو کیا میسے جگہ آپ کی طرف سے میں نے اسی لیے اب اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے نہیں تو اپنے شوک کے لیے میرے پاس ایک گھڑا کافی تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر سپورٹس ایکٹیوٹیز اس لیول پر نہیں ہمارے یہاں جس لیول پر ہونی چاہیے پھر میں نے سوچا کہ چلے اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے یہاں کے سڈنٹس کے لیے ایک اور سپورٹس نئی ایکٹیوٹی انٹرڈیوز کرتے ہیں لانچ کرتے ہیں اور اسی لیے ایک دو گھڑوں میں نے اور خرید لیے ایک کسی دوست نے گفٹ کر دیا تو ان کو یہاں لانے کا یہی مقصد ہے کہ ایک اچھا ہیلڈی سپورٹ ایک آلٹرنیٹیو بچوں کے سامنے لائے جائے اگر ہم صرف بچوں کے یہ کہیں کہ آپ گلت رہ نہ پکڑیں آپ ڈرگ ابیوز کی طرف نہ جائیں آپ برائی کی طرف نہ جائیں اس سے جو ویکیوم ہوگا وہ فلپ نہیں ہوگا ہمیں پوزیٹیو ایوی نیوز اپنے نئی جنریشن کے سامنے رکھنے ہیں ری کریشنل فیسلیٹیز ان کو دینی ہے ایڈونچر سپورٹس ان کو دینا ہے تاکہ وہ اپنا ٹائم پوزیٹیو کسی ڈائریکشن میں چینلائز اور اٹیلائز کر سکیں تو کیا رائیڈیو کے گرہ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں میں دکھا رہا ہوں کہ آپ کے ایرد گرہ میں بہت سارے بچے ہیں تو کیا ٹائمگ بغیرہ کوئی فکس کی ہوئی جی ابھی ہم نے فلحال ٹرائل بیسس پہ کلاسی شروع کی ہیں فرس مارچ سے ہم نے اپنا جو ایکیڈمی کا نام فرسان رکھا ہوا ہے اس میں ایڈویشنز بھی شروع کر دی ہیں فرس مارچ سے مارننگ میں دو گھنٹے کی اور شام کو دو تین گھنٹے کی ریگولر انشاءاللہ کلاسیز ہوں گے کیا آنے والے ٹائم میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کو سیل وغیرہ بھی آپ کریں گے یہاں پہ اگر خریدار ہوں گے تو سیل کریں گے بھی جیسے میں نے ابھی تک دو تین گھوڑے لائے ان سے پہلے وہ سولڈ آؤٹ ہے تو مزید اگر کسی کو شوق ہوگا میں گائیڈ کر سکتا ہوں ان کا ڈائریکٹ میں اونر سے رابطہ کروا سکتا ہوں وہ خود ڈائریکٹلی پروگیور کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گاس وغیرہ بہت کم یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو گاس وغیرہ ان کے وہ ایرینجمنٹس کہاں پہ آپ کرتے ہیں دیکھیں گاس جو ہے ہمارے یہاں ماؤنٹین ریجنز میں جس کو یہاں اپنے ہم کشمیری زبان میں نیلاو کہتے ہیں وہ ملنا ہمارے لیے بہت آسان ہے سستہ بھی ہے اور گھوڑوں کے لیے وہ بہت زبردست کھوراک ہے اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ مارکٹ سے بہت آسانی آویلیبل ہو جاتی ہیں آخر میں ہماری ڈوڑا کے عام کو آپ کے طرف سے اپنے بچوں میں سپورٹس ایکٹیوٹیز کو بھی پرموٹ کریں تاکہ آپ کے بچے ری کریشن کے لیے سپورٹس ایکٹیوٹیز کی طرف آئیں موبائل کی طرف یا ڈرگز کی طرف یا کسی اور برائی کی طرف نہ جائیں بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے میں کیمرہ میں سے بتاؤں تھوڑا اس ہارس کو آپ دکھائیں کتنا خوبصورت ہارس ہے اور راجستان کی یہ بریڈ ہے جس طرح سے ایڈوکیٹ بابرچ نے بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو یہاں پہ پہ پہنچایا اگر کسی کو لینا بھی ہو تو وہ یہاں پہ آکے ان سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ جو ہے آگے ان سے رابطہ کریں گے وہ ان سے جو ہے خرید سکتے ہیں اور جس طرح سے آپ کو بتاؤں کی چناب خیتے کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ اب یہ پرانی رسم تھی ایک پرانا یہاں پہ کلچر تھا کہ ہر گھر میں اس طرح کا گھوڑا آپ کو دیکھنے کو ملتا مگر آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سالوں سے یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتا رہی تھی مگر ایڈوکیٹ بابر جس طرح سے خود بتا رہے تھے کہ میں کوڈ بھی پریکٹس کرنے کے لئے اسی گھوڑے پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے رائیڈنگ خود کر رہے ہیں اور باقی بچے جہاں ان کو بھی سکھا رہے ہیں اور ان لوگوں کے لئے اچھا میسیج لوگوں کو دیا جو لوگ الگ الگ دشا جن بچوں نے پکڑی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اسپیکٹس کو یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ بھی اپنی رائی رکھے گا کہ کس طرح سے جو رائیڈنگ ہے آپ بھی اگر شوکی نے اس چیز کے تو یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی سکھ پائیں اپنی رائی ضرور رکھے گا فیلال کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے گولستان نیوز سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں